تو وہ اسی کے ساتھ رہیں گی آخرت میں جو اس کو نہیں ملیں گی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کسی لڑکا یا لڑکی میں اپریاد شروع ہے اور لڑکی کو پتہ چلائے کہ یہ غلط ہے لڑکا اسے چھوڑنا چاہتا ہے لیکن لڑکی فورس کرے تم نے مجھے چھوڑ دیا میں مر جاؤں گی یا خوش کسی کروں گی تو کیا کرنا چاہیے اور وہ لڑکی سچ میں مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون رہا بھائی نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت سارے ایسے مسائل ہو رہے ہیں جو سامنے آ بھی رہے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ یہ ایک لڑکا ہے جس نے کسی سے وہ محبت کر لی جو غیر شرعی تھی شرعیت نے اس کی جات نہیں دی اب وہ آئیوں کی اس کے بعد اس کو بات سمجھ میں آئی اس نے توبہ کر لی تائب ہو گیا لیکن یہاں ضروری ہے اس کی توبہ خالص ہو اس لیے نہیں کیا وہ پہلے گوری دیکھتی تھی اب کالی ہو گئی پہلے اس کے مامو ہوتے صحت مند نہیں تھے اب بہت صحت مند ہوگی مامو کی بھی اور بھائیوں کی بھی تو آپ بہت پیٹ کے نکالیں گے میں کوئی اپنا دب دبا پہلے زیادہ تھا اب کام ہو گیا وہ سمجھے خالص کی اللہ وہ ہوا اس کے بعد اس لڑکے کا کام ہے اس لڑکی کو اب سمجھائے اس کو بتائے کہ اب یہ کام میں آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں اگر کنٹینیو کرنا ہے تو میں اب اپنے والد کے پاس جاؤں گا اور ایک اوفیشل رشتہ بھیجا جائیں گا اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ یہاں معاملہ ختم اگر لڑکی کریے نہیں میں تو اب مر جاؤں گے اگر تم نہ ملے تو ٹھیک ہے نا لڑکی اپنے والدین کو بتائے ان کو سمجھائے اگر وہ حقیقت میں سمجھدار ہے ان کے والدین اور اگر وہ اس کو مناسب سمجھے اس لڑکے کو ٹھیک ہے کہ اس میں ہونا چاہیے اور اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو پھر وہ دونوں کا نکاح ہونے میں انشاءاللہز کو حرج نہیں اس لیے کہ لڑکا تائب ہو چکا تھا اسے پتہ چل چکا تھا بہت سی بار ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آفیر کرتے ہیں اور عورتیں عموماً احساسات میں مردوں کے مقالے بہت کمزور ہوتی ہے مرد بہت سارے چیزوں کو بہت سارے احساسات کو بہت جلی بھولتے ہیں بہت ساری تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں عورتیں بہت دنوں تک چیزوں کو یاد رکھتی ہے جیسے کوئی حادثہ ہو جائے گھر میں آدمی بھول جاتے ہیں عورتیں نہیں بھولتی ہیں چونکہ ان کے احساسات کمزور ہوتے ہیں آدمی حادثہ ہونے ایک بات ڈٹ کر حادثے کی خلاف لڑتا ہے عورتیں رونا شروع کر ڈرتی ہے تو ان کے احساسات کمزور ہوتے ہیں لہٰذا آفیر تو کر لیا اس کے بعد سمجھ میں آیا اور فوراں ہاں جھٹک دیا اس کے نقصانات جو نظر آ رہے ہیں یا بہت سی بار یوں ہی بس پسند نہیں آیا آفیر کیا تھوڑ دین اور ختم ہو گیا اس کے احساسات اس میں معاملے میں اٹک جاتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر چونکہ اس کے لئے وہ فاسد محبت سب کچھ ہوتی ہے اور وہ لڑکی کیا کرتی ہے یا وہ لڑکا میں نے لڑکے لڑکیوں کو بھی دیکھا اور لڑکیوں کو بھی دیکھا وہ جان دیتے تھے یہ بہت 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 بری بات ہے یاد رکھئے اس لئے کہ آپ وجہ بنے اس گران کی اب آپ کا کام ہے کہ اس کو سمجھائے اور اس کے لئے وہی رائٹ ڈائریکشن سے آپ جائیں گے اس کے ولی کے ذریعے سمجھائیں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی آپ کی بچی کی ساتھ اب میں معافی مانگ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بچی اب بھول جائے لیکن اگر وہ نہیں بولتی ہے تو میرے گھر والوں کو میں بتا چکا ہوں میرے والدین راضی ہیں اگر آپ راضی ہوتے ہیں تو میں رشتہ بھیجتا ہوں تو معاملہ آپ سمجھائیے پھر بچی کو ختم جائے ورنہ ہوتا یہ کہ یہ معاملے کو بس میں کوئی آپ سمجھ میں آ گیا یا بس چھوڑ دینا ہے عام حالت میں بھی کسی اور سے محبت کر لیتے ہیں تو فاسد محبت ایسی ہے وہ ٹرانسور ہوتے رہتی ہے اب ایک آج صحیح آدمی سے فس جاتا غلط اس میں اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ورد خودکوشی کرتی ہے تو یاد رکھی اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ تھے لیکن اس کا عذاب کیا ہوں گا واللہ وہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے چونکہ اس کی تفصیلات نہیں لیکن آپ چونکہ اس کی وجہ بنیں آپ نے اس کو جھانسے میں لیا آپ نے اس کے حساسات سے کھلوار کیا اور اب آپ نے جو ہے کسی بھی نام پر چھوڑ دیا تو یہاں آپ کو اس کو صحیح انداز سے ہو کرنا ہوں گا اس کو سمجھانا ہوں گا میں اصل نہیں ہوں آخرت ہمارے لئے اصل ہے میں تمہارا معبود نہیں تھا تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے لہٰذا اس کو وہ کرو اور اس کے والدین کو اگر خدشہ ہو کہ ایسا کچھ کر لے تو جائیے جو کچھ ہوں گا نتیجہ وہ آپ سے ناراض ہوں گے چلیں گے جو کچھ ہے لیکن جائیے ورنہ اس کے یہ بڑے خدم کو غلط لینے سے پہلے اس کو سمجھائیے تاکہ اس کے والدین سمجھائے اور اگر حل نکل سکتا ہے تو وہ حل نکالی آپ کے والدین راضی ہے اور اس کے بھی راضی ہے تو یہ نکاح ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس توبہ کو خبول کریں گا جو آپ پہلے کر چکے تھے اور بعد میں انشاءاللہ یہ نکاح کرنے میں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی حرج نہیں رہے